سلام علیکم آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو ایف ایم وانو سیون اور اب آپ حشام صفرہمان سے آج کا پہلا بلٹن سمات فرمائیے پہلے ہیڈ لائنز صاحب اسمو امیر نے سنگال کے صدر کو تازیت کا برقی پیغامر سال کیا کل چورہ کاؤنسل کا ہفتوار باقاعدہ اجلاس کاؤنسل کے سپیکر کی صدارت میں منقد ہوا سوڈان کے وزیر سہت نے ان کے ملک کے اندر سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں راست قطر کے رول کی تعریف کی ہے قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پچیس ملین ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تھی اب تک یہ ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلٹن ان ڈی ٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمی من حمد آل ثانی نے سنگال کے صدر ماکی سال کو ان کے ملک کے وستی علاقے میں دو بسوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کا برکی پیغامر سال کیا ہے اپنے پیغام میں صاحب اسمو امیر نے زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا ہے اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سنگال کے صدر ماکی سال اور وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سنگال کے وزیر آزم امادو با کو برکی پیغامات روانہ کیے ہیں جن میں ہلاکتوں پر تازیت اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے کل شورہ کاؤنسل کا ہفتھوار باقادہ اجلاس تمیم بن حمد ہال میں منقد ہوا جس کی صدارت شورہ کاؤنسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی اجلاس کے آغاز میں کاؤنسل نے اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی کی جانب سے مسجد اقصہ کے سہنوں میں دراندازی اور مسجد کی بے حرمتی کی مضمت کی اور اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلانے کے مترادف قرار دیا شورہ کاؤنسل نے متنبع کیا کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کاروائیاں اس کے منظم پالیسی کا تسلسل ہے جو خطے میں امن کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہے شورہ کاؤنسل نے دنیا کی پارلیمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی حکومتوں پر اسرائیلی پالیسی کی مضمت کرنے کیلئے دباؤ ڈالیں کاؤنسل نے فلسطینی کاؤز کے بارے میں اپنے موقف کی توسیق کی اور برادر فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا جن میں سر فہرست سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی ایک آزاد ریاست کا قیام ہے جس کا دار الحکومت مشرقی بیت المقدس ہو سودان کے وزیر سہت حیثم محمد ابراہیم نے سودان میں سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کے رول کی تعریف کی ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قطر چارٹی کی مالی تعاون سے ام درمان میں العاتیہ ہسپٹل اس وقت زیر تعمیر ہے جو قطر کی انسانی ہمدردی اور فراخ دلی کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے اس ہسپٹل کو خرطوم میں ایک معروف لانماک کرا دیا جو ردار الحکومت کے مرکز میں سروسز آٹلٹس پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے گا واضح رہے کہ العاتیہ ہسپٹل کا منصوبہ قطر چارٹی کی جانب سے سودان میں سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں جاری منصوبوں میں سے ایک ہے اس ہسپٹل کی تعمیر پر دس ملین قطری ریال کی لاغت آئے گی اس ہسپٹل میں امراض نسوہ کی سروسز کے علاوہ ایک ڈائیالیسز سینٹر سرجکل آپریشنز کا ایک کمپلکس ریڈیالوجی سروسز، امرجنسی سروسز اور انٹینسیف کیر یونٹس بھی شامل ہیں قطر چارٹی نے اپنی وارم ہارٹس سرمایی مہم کی تحت ارسال میں شامی پناہ گزینوں اور پسماندہ لبنانی خاندانوں میں موسم سرما کے لیے امدادی سامان تقسیم کیا ہے جس میں نو کیمپوں میں ایک ہزار چھ سو پناہ گزینوں کی اور ضرورت مند لبنانی خاندانوں کے لیے فوڈ پاکجز مازور افراد کے لیے الیکچرک ویل چیرز اور گرم کپڑوں اور حرارتی سامان پر مشتمل اشیاء شامل ہیں قطر چارٹی کے دھائی سو وفود مستحق افراد تک پہنچ گئے ہیں اور وہ چھ ممالک میں جن میں لبنان پاکستان ترکی اردن شام اور یمن شامل ہیں امدادی سامان کی تقسیم کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ان افراد میں تقریباً نصف ملین پناہ گزین اور اندرونی طور پر بے گھر لوگ شامل ہیں کل عرب لیگ کے جنرل سیکیٹریٹ میں عرب یوث ہیئر ٹونٹی ٹونٹی ٹری کے آغاز کے موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں قطر کی نمائندگی عرب لیگ میں قطر کے نائب مستقل مندوب فہد راشد المرخی نے کی اس موقع پر مصر کے کھیل اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کے وزیر ڈاکٹر اشرف صوبی نے کہا کہ عرب یوث ہیئر کا مقصد عرب نوجوانوں کو بامانی کمیونٹی پارٹسپیشن اور عرب حکومتوں کے ساتھ تجربات اور آئیڈیاز کا تبادلہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے ڈاکٹر اشرف صوبی نے بتایا کہ اس سال عرب ملکوں میں چوالیس سے زیادہ پروگراموں کے ذریعے مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز اور تقریبات منقد کی جائیں گی ریاست قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پچیس ملین ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے کل وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعاد المریخی نے جنیوہ میں موسمیاتی بہران میں مبتلا پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم من حمد آل ثانی کا خیر سگالی کا پیغام دیا جس میں صاحب اسمو امیر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کانفرنس کو اپنے مطلوبہ اہداف حاصل ہو جائیں گے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم من حمد آل ثانی کی ہدایت پر قطر فنڈ فور ڈیولپمنٹ کیو ایف ایف ڈی نے سبتمبر سن دو ہزار بائیس میں سلاب سے متاثرین کو فوری امداد کی پہلی کھیپ روانہ کی تھی قطر نے پاکستان کی امداد کے لیے ائر بریج پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے سلاب کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کتاون جاری رکھے گی یہ خبریں آپ اردو ریڈیو ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی اتامر بنگویر نے پولیس کو تمام عوامی مقامات سے فلسطین کے پرچم کو ہٹانے کی ہدایت دی ہے اور فلسطینی قومی نشان کو دہشتگردی کی علامت قرار دیا ہے بنگویر کا یہ حکم گزشتہ ہفتے کے روز تلویو میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سامنے آیا ہے جہاں کچھ فلسطینیوں نے فلسطینی پرچم لہرایا تھا بنگویر نے کہا کہ فلسطینی پرچم لہرانا دہشتگردی کی حمایت کرنا ہے اس لیے تمام پبلک پلیسز سے فلسطینی پرچم کو ہٹائے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں سومالیا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے وسطی شابل صوبے میں ایک مشترکہ فوجی آپریشن کے دوران الشباب تحریک کے 61 جنگجووں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ درجنوں دیگر جنگجو زخمی ہو گئے سومالی نیوز ایجنسی سونا کی رپورٹ کے مطابق فوجی آپریشن میں الشباب تحریک کے 1.500 اسکریت پسندوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا تھا جو سومالیا فوج پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے فوج نے مقامی لوگوں کی مدد سے ملک کے کئی علاقوں کو الشباب تحریک سے آزاد کرنے اور ان کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ جنیوہ میں ایک بینل اقوامی کانفرنس میں عطیہ دہنگان نے ملک کے اندر گزشتہ سال کے تباہ کن سلاب کے بعد تعمیر نو میں مدد کے لیے نو بلین ڈالر سے زیادہ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتیراس نے ایک روزہ کانفرنس میں شرکت کی جس میں تقریباً چالیس دیگر ممالک کے علاوہ پرائیوٹ ڈونرز اور بینل اقوامی مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی شامل تھے پاکستان میں گزشتہ سال شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے غیر معمولی سلاب نے تیتیس ملین سے زیادہ پاکستانیوں کو متاثر کیا سلاب کے سبب ایک ہزار سات سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ نوے لاکھ لوگ غربت کا شکار ہو گئے ہزاروں لوگ اب بھی کھلے علاقوں خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور کئی علاقوں میں پانی ابھی بھی کھڑا ہے بھارت کی حکومت نے شمالی ریاست اتھرکرن کے ہمالیائی قصبے جوشی متک میں سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا کیونکہ اس علاقے کی عمارتوں میں جو سیاہوں اور ظاہرین میں بہت مقبول ہیں سوائل شفٹنگ کی وجہ سے دراریں پڑ گئی ہیں سطح سمندر سے تقریباً 6200 فٹ بلندی پر واقعے جوشی مت قصبہ مقدس مقامات بدرینات اور ہیمکرن صاحب کے لیے ایک گیٹوے کا درجہ رکھتا ہے یہاں ہر سال ہزاروں کی دتمند درشن کے لیے آتے ہیں چین کے نئے وزیر خارجہ کن شنگ نے پانچ افریقی ممالک کے ایک ہفتے کے سرکاری دورے کا کل سے آغاز کر دیا ہے جس کے دوران وہ ایتھوپیا، گبون، انگولا، بینین اور مصر جائیں گے مصر میں وہ عرب لیگ کے سیکیٹری جنرل کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے کنگائنگ نے اس سے پہلے امریکہ میں چین کے سفیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور حال ہی میں وطن واپس آئے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چین افریقہ کے ساتھ روایتی دوستی اور چین افریقہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ ان کو گزشتہ ماہ دسمبر کی تیس تاریخ کو ملک کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا روس کے صدر کے پریس سیکیٹری دمیٹری پیسکوف نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روس کے فوجی آپریشن کے مقاصد میں رکاوٹ نہیں بنے گی انہوں نے یہ بات صحافیوں کی جانب سے یوکرین کو فوجی ساز و سامان فراہم کرنے کے سلسلے میں فرانس سمیت یورپی ممالک کے فیصلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی پیسکوف نے کہا ہے کہ یورپ امریکہ اور نیٹو پہلے ہی یوکرین کو دسیوں ارب ڈالرز مالیت کا جنگی ساز و سامان سپلائے کر چکے ہیں اور مزید ہتھیاروں کی یوکرین کو فراہمی سے بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پریس سیکرٹری نے مزید کہا کہ نئے ہتھیاروں کی فراہمی سے یوکرینی عوام کے مسائب میں اضافہ ہوگا اور تنازے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یاد رہے کہ فرانس کی حکومت یوکرین کو ٹینک فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ روس کے ساتھ جنگ میں اسکری طور پر اس کی مدد کی جا سکے کینیڈا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی جنگی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی لوک ہیڈ مارٹن کے ساتھ 88 F-35 لڑاکہ تیاروں کی خریداری کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے حکومت جنگی ہوائی جہازوں پر کے پرانے بیڑے کو اپگریڈ کرنا چاہتی ہے یہ معاہدہ ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اس ہفتے میکسکو سٹی میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور میکسکو کے صدر اندریز مینویل لوپس سے ملاقات کریں گے کینیڈا جس کا امریکہ کے ساتھ قریبی دفاع تعلق ہے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اپنے بوئنگ CF-18 تیاروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن سے کچھ تیاروں کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے قطر کی قومی فٹبال ٹیم کے پرتگالی کوچ برونو میگویل پینیرو نے کہا ہے کہ اریبین گلف کپ کے تحت آج بہرین کی ٹیم کے ساتھ جو ماچ کھیلا جائے گا وہ افتتاحی ماچ سے مختلف ہوگا کل ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قطری ٹیم نے کوئیت کے خلاف پہلے راؤنڈ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا حالانکہ کھیل ٹائے کے ساتھ ختم ہوا تھا انہوں نے کہا پہلے ماچ میں جیت کا مطلب کوالفائی کرنا نہیں ہے انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ بہرین کے ساتھ کھیلے جانے والے آج کے ماچ میں قطر کی ٹیم اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی قطر علمپکس کمٹی نے سال دو ہزار تئیس کے لیے کھیلوں کے اپنے کیلنڈر کا اعلان کر دیا ہے نئے سال کے کالنڈر میں ایٹی ون کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جن میں چودہ بڑے بین الاقوامی کھیلوں کے ایونٹس شامل ہیں کالنڈر کے مطابق مارچ کے مہینے میں کھیلوں کے چار بڑے بین الاقوامی مقابلے منقد ہوں گے اس کے علاوہ تئیس بین الاقوامی چیمپنشپس بھی منقد ہوں گی عرب سطح پر دو ہا میں چار چیمپنشپس منقد ہوں گی جبکہ جی سی سی کی سطح پر دو ہا پانچ کھیلوں کے مقابلوں کا محضبان شہر ہوگا پرتگال نے بیلجیم کے سابق کوچ روبرٹو مارٹینز کو قومی فوٹبال ٹیم کا نیا مینجر نامزد کیا ہے 49 سالہ مارٹینز نے فرناندو سانتوز کی جگہ لی ہے جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے کورٹر فائنل میں پرتگال کی مراکش کے ہاتھوں شکست کے بعد اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا جاپان کی ٹینس کی کھلاڑی نائومی اوساکہ نے کہا ہے کہ وہ آسٹریلین اوپن چیمپنشپ میں حصہ نہیں لیں گی متظمین نے ان کے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے کہ 25 سالہ اوساکہ کی رانکنگ اب 47 پر آ گئی ہے اور ویلز کے سابق فورڈ گیرث بیل نے پروفیشنل فوٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے 33 سالہ بیل نے ٹوٹر پر کہا کہ انہوں نے بین الاقوامی فوٹبال سے فوری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے بیل فیفا ورلڈ کپ دو حق قطر 2022 میں ہونے والے ٹورنمنٹ کے لیے ویلز کے سکوارڈ کا حصہ تھے سمات فرمائیے ہیڈلائنز ایک مرتبہ پھر صاحب اس مومیر نے سنگال کے صدر کو تازیت کا برکی پیغامر سال کیا ہے کل شورہ کانسل کا ہفتوار بخادہ اجلاس کانسل کے سپیکر کی صدارت میں منقد ہوا سودان کے وزیر سہت نے ان کے ملک کے اندر سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کے رول کی تعریف کی ہے اور قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پچیس ملین ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا سٹوڈیو ٹیکنیشن محمد حسن نیوز روم سے محمود احمد اور مجھے حشام صفر احمان کو دیجئے اجازت اللہ نگے با